حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستائیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے حتیٰ کہ اسے بیت اللہ شریف کے سہن میں بٹھایا پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا چابی مجھے دو وہ اپنی ماں کے پاس گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا تم چابی دوگی یا میں اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے چابی دے دی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ کو دے دی اور آپ نے دروازہ کھولا پھر پہلی حدیث کی طرح ہے